بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشدو انہ محمد عبدو و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامن مکرم ایک مومن مرد کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری قرار دیا لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل پڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں ترغیب یہ ہے کہ گھروں میں ادا کریں سنتیں ہوں نوافل ہوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں ادا کریں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ المعجم القبیر میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو کہ سیدنا سحیب بن عمان رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ایک شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اور ایک شخص کا لوگوں کے سامنے یعنی ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں نمازوں میں فرق یہ ہے کہ اکیلے پڑی ہوئی یا اکیلے ادا کی ہوئی نماز جہاں لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں نفل نماز یا سنتیں جہاں لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں وہ فرض کا درجہ بنا لیتی ہے اور وہ نماز جو لوگوں کے سامنے ادا کی جا رہی ہے مسجد میں سنتیں اور نوافل پڑھے جا رہے ہیں تو وہ نفل نماز نفل کے ہی برابر ہوتی ہے اور یہ قدیس میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاتھ فرمایا فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاتِ الْمَرْئِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاتِ الْمَكْتُوبَةِ آدمی کو فرض نماز کے علاوہ اپنی تمام نفل نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے یہ عجر اتنا زیادہ کیوں ہے کہ ہم جب نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ فرض نماز کے برابر اس کا عجر ہو جاتا ہے کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ گھر میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے ایک تو گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاتھ فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کرو اس کو قبرستان نہ بناو جس طرح کہ قبرستان میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اس طرح گھر کو صرف سونے کے لیے نہ بناو بلکہ اس میں نماز پڑھا کرو اسی طریقے سے جب بندہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اکیلہ ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ریاکاری کا اتنا سا بھی اس میں کوئی انصر نہیں پایا جاتا وہ ہے اس کا رب ہے اب پتہ چلے گا کہ نمازوں میں اس کا سکون گیا ہے اب پتہ چلے گا اس کے سجدے لمبے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اب پتہ چلے گا کہ اس کی نماز میں اس کے رب کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے جب مسجد میں بندہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اچانک بندہ نماز لمبی کر دیتا ہے اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے لیکن جب گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو ریاقاری بالکل بھی نہیں آتی تو اس وجہ سے ہمیں اپنی نفل نماز اسے گھر میں بھی پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے گھر میں ہی پڑھیں لوگ کئی دفعہ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں سوالات کر رہے ہوتے ہیں بھائی بندہ سنتیں نہیں ادا کرتا تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ شخص گھر میں سنتیں ادا کرتا ہے گھر میں نفل ادا کرتا ہے ہمیں اس کی عبادات کا جواب نہیں دینا وہ شخص ہمارے ساتھ فرض نماز ادا کرتا ہے ہم نے اس کی گواہی دے دی سنتیں وہ ادا کرتا ہے نہیں کرتا گھر میں جا کر کرتا ہے اس شخص کا ہم سے سوال نہیں ہوگا یا اس بات کا ہم سے سوال نہیں ہوگا تو ہمیں اپنی نمازوں کی اور اپنے آمال کی فکر کرنی ہے ہاں اگر کسی شخص کا پتا ہے کہ بلکل نہیں پڑتا تو اسے سمجھا دیا جائے وگرنہ ہر شخص کے بارے میں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی نیکی ہے اور ایک مسلمان کو اللہ حب العالمین کا یہی حکم ہے اللہ حب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکو اللہ و خیر